بسم اللہ الرحمن الرحیم لگ بگ نو سال کے بعد اس کیس میں جو کوٹ نے چھے دن پہلے اپنا فیصلہ ریزو کیا تھا اس کو آج اینونس کیا ہے پہنچائیں گے آپ تک آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ لیکن سب سے پہلے آرٹیکل تھری سیونڈی کی ہیرنگ آرٹیکل تھری سیونڈی کی سماعت لگتار سب سے بڑی ہندوستان کی عدالت سپریم کوٹ کے اندر ہو رہی ہے پانچ میمری آئینی بینچ اس معاملی کی سماعت کر رہا ہے اور مختلف جو وکلا جو آرٹیکل تھری سیونڈی کی بحالی کے لیے بات کرتے ہیں وہ لگتار اپنے جو آرگومنٹس ہیں وہ اندربل کوٹ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور آج یعنی اس معاملے کی جو شروعات کی تھی وہ ہندوستان کے معروف وکیل کپل سبل سے شروع ہوئی تھی لیکن آج سینئر ایڈوکیٹ دینیش دیویدی معزز عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور اپنا نقطے نظر رکھنا انہیں شروع کیا آج صبح ساڑھے دس پجے کے قریب جب اس معاملے کی سماعت ہوئی تو سینئر ایڈوکیٹ دینیش دیویدی نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے لیے سٹینڈ سٹل مہادہ ایک پیش کی شرط بتائی تھی اور انہیں کہا کہ کیابنٹ میشن میمونینم کے ساتھ ساتھ ہندوستانی آزادی ایکٹ کے مطابق کشمیر کو چھوڑ کر باقی ریاستیں اپنی تمام اختیارات سے دستباردار ہو کر مہادو کے ذریعے زم ہو گئی تھی یہ وہی ہے جو الہاق کے آلے یعنی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن میں محسوس ہم کریں گے دینیش دیویدی نے یہ بھی کہا کہ آخر کار انہوں نے کبور کر لیا اور آئین بنانے کی حق کی زمانت انہیں دی گئی ہے آرٹیکل دو سو اٹیز اہم ہے جب کشمیر یونین کو دیا گیا تھا تو اس کی حیثیت کیا تھی یہ انہیں سوال پوچھا تو اس پر جو سی جی آئی ہے چیپ جسٹس اپ انڈیا ہے انہیں کہا کہ ہمیں وہ آرٹیکل کہاں سے ملے گا کیا ہمارے آئین کی کافی میں یہ نہیں ہے میں صرف چیک کروں گا دیویدی نے یہاں سے کہا کہ ہمارا بنیادی موضوع کشمیر مکمل طور پر مختلف ہے یعنی ہندوستان کی باقی ریاستوں سے کشمیر کا معاملہ مختلف تھا ہندوستان کے تسلط سے الہا کے لحاظ سے اور یہ دوسری ریاستوں کی طرح زم نہیں ہوا تھا یعنی مرجر نہیں ہوا تھا یہ ایڈوکیٹ دیویدی کہتے ہیں کہ باقی ریاستیں ہندوستان یعنی یونین کے اندر زم ہو گئی تھی لیکن جمعہ کشمیر واحد وریاست تھی جو مکمل طور پر زم نہیں ہوئی تھی اس میں کچھ کنڈیشنز رکھے گئے تھے چیپ جسٹ نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار جب جمعہ کشمیر کا آئین انیس سو ستاون میں وجود میں آیا آرٹیکل تری سیونڈی کا وجود ختم ہو گیا اور صرف گورننگ دستاویز ہی جو مکمل کشمیر کا آئین بن گیا ہم سمجھ گئے تو تین سو ستر کی کون سی خصوصیات ہے جن کا وجود ختم ہو گیا اسی کے ساتھ چیپ جسٹ نے یہ بات کی کہی کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے کسی رکن کی تقریر ریاست جوہ کشمیر سے کسی قوم کے پابند اہد کا اثر رکھتی ہے آئینی شک کی تشریح میں اس کے مضابرات ہوں گے جسٹس انجیو کھانا یہاں سے انہوں نے اپنے ریمارکس دی دی ہے انہوں نے کہا کہ ہم بحث کے کچھ حصے پڑھ کر اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے ہیں آپ کو مکمل سیاق و سباق پڑھنے کی ضرورت ہے یعنی آدھا ہی آپ نے عدارت کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ نے پورا جسیا و سباق پڑھنے کی ضرورت ہے بحث میں سوارات کے جوابات اور بیانات ہوتے ہیں جسٹس ایس کے کال نے یہاں سے کہا کہ آئین ساز اسمبلی کی بحث جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آرٹیکل 370 خود ہی تحلیل ہو گیا تھا دیوے دی نے یہاں سے جواب جانے ہیں ایڈوکیٹ دیوے دی نے جواب دیا انہیں کہا کہ یہ آئین بنانے والوں کی نیت کو ظاہر کرتا ہے چیپ جسٹس آپ انڈیا نے کہا خالص نتیجہ یہ ہوگا کہ 1957 کے بعد ریاست جنوہ کشمیر میں آئین ہند کا اطلاق منجمد ہو جائے گا اس کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے یہ چیپ جسٹس سوال کرتے ہیں اگر جنوہ کشمیر ہندوستان کا اٹو ٹنگ ہے تو یقینا ملک کی جمہوری طور پر منتقبہ حکومت کے انتظامات ہونے چاہیے ہندوستانی آئین میں ایسی کوئی شک نہیں ہے جو جنوہ کشمیر پر اس کے اطلاق کو روکتی ہیں اگر آپ کا اعتراض لیا جاتا ہے چیپ جسٹس نے مزید کہا کہ جنوہ کشمیر کے آئین کی کون سے شک ہے جو ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 245 کے مسابی ہیں یا اس کے برابر ہیں دیویدی نے یہاں سے جواب دیا انہوں نے کہا کہ ان کے اپنے آرٹیکلز ہیں تین چار اور پانچ چیپ جسٹس آپ انڈیا نے کہا لیکن آئین احکامات آئین عمل کا حصہ ہیں اس طرح اگر ہم آپ کی دلیل پر عمل کریں تو پارلیمنٹ کے اقتیارت پر کوئی قدگن نہیں رائے گی اسی دوران سینئر ایڈوکیٹ سی یو سنگ یہاں سے آئے اور انہوں نے بھی اپنے دلائل درخواست گزار کی طرف سے پیش کرنا شروع کیے یعنی دیویدی کے بعد سی یو سنگ وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں جنوہ کشمیر تنظیم ناو ایکٹ پر توجہ عدالت کا دلانے کی کوشش کر رہا ہوں اور انہوں نے کہا کہ صدارتی اعلان سے شروع ہو کر یہ باطل ہے اور جنوہ کشمیر کی حوالے سے آرٹیکل تین کے دو دفعات کو معتل کر دیا گیا اس شرط کو یک جک کیے بغیر جو باقی ہندوستان کے لیے لاغو ہوتا ہے جہاں تک جنوہ کشمیر کا تعلق ہے پانچ اگرس سال دوہزار انیس کو یہ ایک ریاست تھی لہٰذا آرٹیکل تین کے سلسلے میں کوئی بھی تبدیلی صرف ریاست سے ریاست ہو سکتی ہے اگر آرٹیکل تین کو ذہن میں رکھتے ہوئے دو تشریف ممکن ہیں تو اسے جمہوریت اور عوام کی مرضی کو بنجھنا رکھتے ہوئے ہونا چاہیے چیف جس صاحب انڈیا نے کہا کیا یونین ٹیریٹریز کی تشکیل کے لیے ایک مقصود زمرہ تھا اور اس کی تاریخ کیا ہے اور کیا وہ زمرہ یہ کہنے کے لیے منجمد ہے کہ یوٹی کو ریاست بنایا جا سکتا ہے نہ کی اس کے برقس یعنی انہیں سوال اٹھایا ہے کیونکہ جو سی یو سنگھ تھے انہیں دراصل یوٹی بنانے کی حوالے سے جو سرکار کی عمل رہی ہے کوشش رہی ہے اس پر انہیں سوالات اٹھائے تو اس پر چیف جس نے کہا کہ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ یوٹی نہیں بنا سکتے ہیں ریاست کو تو یہ کہیں پر کیا منشن ہے سنگھ نے کہا ہاں صرف سات یوٹیز باقی رہ گئے تھے ایک بار یوٹی ایک قابل عمل یونٹ بن گیا اسے ریاست میں تبدیل کر دیا گیا سی جو یو یعنی چیف جس راپ انڈیا نے کہا ہمیں بتائے کہ یوٹیز کیسے بنائے گئے کیا حصہ سی دستویز کا حصہ ہے آئین کے نافذ ہونے سے پہلے یہ حصہ کہاں سے لائے گئے تھے سنگھ نے جواب دیا کہ پانچ سو باسٹھ ریاستے تھی اور انہیں زم کر کے قابل عمل ریاست بنا دیا گیا تھا لہٰذا تمام قابل عمل ریاستے ہی حصہ بن گئی ہے چیف جس راپ انڈیا نے کہا گارمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت درجہ بندی کیا تھی سنگھ نے کہا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست کو یوٹی میں تبدیل کرنے کے لیے آرٹیکل تھری سکسٹی ایٹ کے تحت ایک آئینی تربیم کی ضرورت ہوتی ہے جس کی تین دو توصیق کی ضرورت ہوتی ہے ایسا کرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے چیف جس راپ انڈیا دیوائی چندرچوڑ نے کہا کہ ہم باشور ہیں کہ ہم آپ کو تیزی سے سمیٹنے کے لیے کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بینچ بھی ذہنی سندرپیدی کی ستا پر پہنچ رہی ہے جہاں اب ہمیں دوسری طرح مرکزی حکومت سے جوابات کی ضرورت ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کو جواب میں کچھ اور وقت دیں گے سنگھ نے یہاں سے جواب دیا کہ برائی کرم اثر کی وسط کو دیکھیں اگر ریاستوں کو تبدیل کرنے کی اجازت ایسے ہی دی جاتی ہے تو کیا ہوگا برائی کرم آرٹیکل 294 اور 295 پڑے ہیں اور دیکھیں آرٹیکل 3 کے تحت ایک عام اکسریت سے دیگت تمام آئینی حقوق جو بنیادی دھانچے کا بھی حصہ ہیں کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے اس پر چیف جس ساپ انڈیا نے کہا ہاں اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ آپ کیا بات کہنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آج ادارت کے اندر دفعہ 370 اور تنظیم ناو ایکٹ جمہ کشمیر کے حوالے سے سیرحاصل بحث ہوئی ہے اور فرحال سرکار کے جو مخالف وکلا ہے وہ اپنے دلائل جو ہے لگتار دے رہے ہیں دو اگستے ہی اس حوالے سے لگتار پیشی جاری ہے اور اب اندازہ ہے کہ کچھ ہی دنوں بعد سرکار کا پکش جو ہے وہ دیکھنے کی عدالت کوشش کرے گی اور سب کی نظریں اس کیس پر مرکوز ہیں یہ صرف جمہ کشمیر کی نظریں ہی سپریم کورٹ کی اس کاروائی پر مرکوز نہیں ہے بلکہ یہ آن لائن آج چل رہا ہے اور آج آن لائن کے اندر دنیا بر کے لوگ اس سے سماعت کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور اس طرح سے ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ پر سب کی نظریں مرکوز ہیں کیونکہ اس معاملے کو دیگر جگہوں سے بھی دنیا بر کے اندر سے بھی کافی اہمیت جو ہے وہ دی جا رہی ہے تو آنے والے جنہوں میں سرکار بھی اپنا موقف رکھے گی اور سرکار کے موقف اور دلائل میں کتنا دم ہوگا وہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی مقصہ رہاہی Billie آپ کو اک아니 ،install ہے سب ik ہم سب olduğาร اور لے آپ کو اکیر وقت centered prostی برای پر شیرت صحیرت اندف پوری محمد کی جانب پوری بیتی کلی کن کن thuک کا مطلب ہے جمعی یہ سکتا اینجا جائب پوری بھی ایک بیتیاری کے لیتیار کی ہے تو فیمی ویدیاری بھی ایسی ایک ہے تیاری جائب پوری فولی ہے تک بلتے ہیں نیک بیوری 2018 پارگرہ رومنہ 2 جیس کے لئے جیسا ہے جیسے کے لئے کیا جیسے کے لئے جیسے کے لئے آخر 3 جیسے کے لئے جیسے ہمارے ہمارے کے لئے آپ کا حکمت کرتے ہیں جب آپ کا حکم مطلب ہے تمام حکم لیکن حکم 5 of August اور 6 of August 2019 تمام حکم اس کی فرمائے جمعہ اور کشمید نے احتیالا ہے تحتیالا ہے عظم سرنگر کی ایک عدالت نے زلہ عدالت نے چھے دن قبل یعنی سال دوہزار چودہ کے اندر جو ایک واقع سرنگر کے اندر ہوا تھا کہ ایک قانون کی طالبہ پر تیزاب حملہ کیا گیا تھا جس کے وجہ سے وہ زکمی ہو گئی تھی تو اس کیس کی سمات لگاتار چڑھ رہی تھی اور بلا کر چھے دن پہلے سنی جروار کو تو معزز عدالت نے اس معاملے کو لے کر اپنا فیصلہ رضو رکھا تھا اور اس فیصلے کو محفوظ کرنے کے بعد آج عدالت نے اس فیصلے کو سنا دیا ہے اور اس فیصلے کے تحت دو لوگوں کو جو مجرم قرار دے گئے ہیں انہیں عمر قیاد کی سزا دی گئی ہے گیرہ دسمبر سال دوہزار چودہ کی تاریخ تھی جب نوشہ رہ سنگر میں قانون کی یعنی لاؤ سٹوڈنٹ جس کی عمر بیس سال بتائی جاری ہے اس وقت تیزہ فینکنے کی خوف ناک معاملے میں دو افراد کو آج قصوروال ٹھہرانے کے چھے دن بعد ایک عدالت نے عمر قیاد کی سزا سنا دی ہے پرنسپل ڈیسٹرک اینڈ سیشن کوٹ سرینگر جواد احمد نے کچھا کچھ بری عدالت میں فیصلہ سنا دیا ہے عدالت نے سپیشل پبلک پروسیکیوٹر اے تیلی کی دلائل سننے کے بعد آج پچھلے ہفتے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا جس نے مجرم کے لیے زیادہ سے زیادہ عمر قیاد کی سزا کا مطالبہ کیا تھا جبکہ دونوں کی نمائندگی کرنے والے وکیل نے حالات کو کم کرتے ہوئے دس سال کی کم سے کم سزا کا مطالبہ کیا تھا یعنی جو جنہیں مجرم قرار دیا گیا تھا ان کی دلائل یہی تھی ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ عمر قیاد نہ دے بلکہ دس سال تک انہیں سزا دی جائے لیکن عدالت نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی اور دونوں کے خلاف سزا عمر قیاد کی لگا دی ہے تو اس طرح سے اب انہیں عمر قیاد کی سزا سنائی گئی ہے ناظرین محمد یوسف تارگامی جو کی سی پی آئیم کی سینئر لیڈر ہے وہ آج پریس کے سامنے حاضر ہوئے اور اس دوران انہوں نے کیا کچھ کہا آئی دیکھتے ہیں جمو کشمیر نے یونیک سیچویشن میں اپنی یونیک جو پولٹیکل سیچویشن رہی ہے اس ریڈر کی اس کو دیال میں رکھتے ہوئے ایک واحد ریاست ہے جس نے ایکسیشن کو ایکسیشن کے معاملے کو رشتہ جوڑنے کے معاملے کو نگوشیٹ کیا نو آدھر سٹیٹ اور کسی ریاست نے ایسا کیا نہیں یہ توفرین فاراور لیڈرشپ بہت ایک نیشنل لیول اور ایک سٹیٹ لیول کے ترمز اف اگریمنٹ وزا ہوں اور اسی وجہ سے یونیکنس یہاں ہے کہ کانشورڈ اسمبلی نے تین سو ستھر وزا کیا اور اس میں جو بار بار دور آیا جاتا ہے تیمپریری کلاز ہے لیکن بھول جاتے ہیں کہ اسی کلاز میں یہ جو تین سو ستھر کا سیکشن ہے کانشوشن آف انڈیا میں جو درش کیا گیا اس میں اگر آپ دیکھ لیں گے وضاحت ہے کہ اس کو اپروگیٹ کرنے کا اکتیار پریجیڈنٹ آف انڈیا کو تب ہی ہے جب اپروول ملے اسمبلی سے نہیں گورنن سے نہیں کانشوشن آف جمہور کشمیر کی طرف سے یہ صرف یہی پر بس نہیں جمہور کشمیر تک ہی یہ اصالت یہ اصالت ہے ریپبلک کے فانڈیشنز پر میں آپ ساتھیوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گا مناسب ہوگا اس کو صرف ایک دائرے کے اندر مقصود دائرے کے اندر ہی نہیں دیکھا جانا چاہیے اگر قانون شکنی کا آئین کی بے حرمتی کا یہ سلسلہ آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے روکا نہیں گیا اندیشہ ہے مجھے ایک سٹیزن ہونے کی حصیت سے کہ یہ اس کے وسیطر نتائج نکلیں گے اور ریپبلکم جو ریپبلک کے متعلق کانشوشنل آنر بنا ہے کانشوشنل اسمبلی کی طرف سے اس کی روح کو بھی ذات پہنچنے کا احتمال ہے تارگامی صاحب کہتے ہیں کہ دفعہ تین سو ستر ہٹانے کا اختیار صدر ہند کو تبیہ ہے جب جمہور کشمیر کی جنب سے کانکرنس مل جائے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آئین شکنی کا سلسلہ ہے اگر اس سے سپریم کورٹ نے آج بند نہیں کرایا تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں اس کے وسیطر منفی نتائج نہ نکلے یعنی یہ جمہور کشمیر کے بارڈرز تک ہی محدود نہیں رہ سکتے ہیں تو پھر ملک کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا لیکن در مزفر آمد شاہ جو کہ لگاتار اس پروسیڈنگ کے دوران جو تین سو ستر کی پروسیڈنگ ہو رہی ہے جمہور کشمیر سے واحد دیت رہے ہیں جو لگاتار وہاں پر ہے اور انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ چل رہی ہے تین سو ستر کو لے کر اس سے پتہ چل رہا ہے کہ انصاف اور حق کی جیت ہو گئی ملک کو آئین سے چلانا پڑتا ہے نکی بی جے پی کے میں نیفیسٹ اسے حالانکہ کورٹ نے اس سے قبل بھی تین سو ستر کے حق میں کچھ جیجمنٹس دیا ہیں جنہیں پانچ اگست کو ٹرن ڈاؤن کیا گیا ہے یہ محمد مزفر جاہ عوام نیشنل کانفرنس کے سینئر نائب صدر نے تابش کمال ہماری نمائندے کے ساتھ بات کرتے ہوئے گی جب چلنج ہوا تھا تین سو ستر کا اور ابرگیشن کے لیے تو اس کو ٹرن ڈاؤن کیا گیا تھا اور آج ان دنوں کے آٹھاں دن ہیں اور آج شاید لاسٹ ڈے ہو ابھی تک جو دیکھتا ہے کیونکہ آج تو پورا یہ ڈکی چھو بھی بات نہیں ہے سب کے سامنے میں ہیں اور سب ٹیلی فون پہ اپنے دیکھتے ہیں موبائلز پہ تو اس پہ اتنا ہی لگ رہا ہے کہ جو آپ جمہو کشمیر کا جو کانسٹریشن تھا کسی کے پاس وہ پاور نہیں ہے کہ آپ اس کانسٹریشن کو کلا دم کریں انہوں نے قدم اٹھایا ہے کانسٹریشن کو تار تار کر کے ایک فراڈ کر کے اور وہ آج وانیہ سپریم کورٹ کے سامنے میں اس کی ہر ایک پہلو پہ دیکھا جا رہا ہے گور کیا جا رہا ہے اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے میرے حساب سے تو انہوں نے ایک کیس ہار لیا ہے سلام انٹیو 35ے سے بہالی سے کیا فائدہ ہوگا ہٹنے تو کوئی نکسان ہوا نہیں تو فائدہ کیا ہوگا بہالی اگر ہو جاتی ہے تو بھائی اس کو بہال کرنا ہے آپ کا کانسٹریشن یہ کہتا ہے میں نہیں کہتا ہوں آپ سمیدان سے چلیں گے کی بی جے پی کے پارٹی پروگرام کے تحت چلیں گے یا اگر کسی نے خواب دیکھا ہے اس سکتھ ڈاز انڈیا رن بائی انیبوڈیز ڈریمز اور بائی انی پارٹیز مینیفیسٹو it is run by the constitution my dear friend and what the constitution says that will happen that is what we expect from the people's conference کے senior leader عبدالگینی وکیل کا کہنا ہے کہ یہی سرکار چاہے مرکزی ہو یا جمع کشمیر کی سرکار ہو ایک طرح بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں کہ جمع کشمیر کے اندر آمن لوٹا ہے ماحول سازگار ہے تو پھر election کیوں نہیں کرایا جاتے ہیں یہ ان کا سواب تھا انہوں نے کہا کہ دراصل یوٹی اور مرکزی سرکار دونوں election کرانے کے لیے دلچسپی نہیں رکھتے ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہیں یہاں پر election ہو جائے وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے سسٹم چلتا جائے اسی لیے یہاں اندکھابات نہیں کرائے جاتے ہیں سرکار یا جو یوٹی سرکار ہے یہ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ جمع کشمیر میں حالات نارمل ہے جو بھی سرکار دعویٰ کرے نارمل سے تو پھر ان کو رکاوٹ کونسی رکاوٹ ہے یہاں اسمبلی اندکھابات کروانے میں جب سب کچھ ٹھیک ہے حالات نارمل ہے سیکیریٹی سینیریو ٹھیک ہے تو پھر election کیوں نہیں کر پا مجھے لگتا ہے کہ جو یہ سرکار ہے چاہے مرکزی سرکار یوٹی سرکار یہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں جمع کشمیر میں اندکھابات کرانے میں خاص کر اسمبلی اندکھابات جو ہے یہ حیرانگی کی بات ہے کسی سالوں سے یہ نہیں کر رہے سارے ہندوستان میں elections ہو رہے ہیں جمع کشمیر کے لوگوں کو کیوں اس حق سے محروم کیا جا رہا ہے کہ یہاں عوانی نمائندے نہیں موقع دیا جا رہا ہے اپنے بنانے کے کیونکہ جو پریزنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے یہ بلکل ناکام ہو گیا ہے لوگوں کے مسائل حال نہیں ہو رہی ہے زمین پر کوئی development نہیں ہے کوئی تعمیر ترقی کی نشانی نہیں نظر آ رہی ہے ایسا آپ کہتے ہیں municipality election پانچایت election election یہ بھی کریں وہ کہتے ہیں مت کیجئے لیکن جو important ہے جہاں لوگوں کو بڑی امید ہے لوگوں کو جہاں امید ہے کہ مسئلے حال ہو جائیں وہ تب ہی ہے جب سرکار ادھر قویندر گپتہ جو کی بی جے پی کے سینئر لیڈر ہے وہ دلی کے اندر ہے اور تابش کمال سے ان کی بات ہوئی ہے اور انہیں کہا کہ تین سو ستر دراصل الہدی کی پسندی ملٹنسی اور جوکشبی میں رشوت کھوری کے علاوہ خاندانی راج لے کر آئی ہے یہ قویندر گپتہ کہہ رہے ہیں انہیں کہا کہ آپ اسے ہٹانے سے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں ایک بہت اہم اور آخری سوال لوں سماجبادی پارٹی کے سانسد ہیں ڈاکٹر ایسٹی حسن اور سماجبادی پارٹی کے بہت سینئر لیڈر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ 370 ہٹایا صرف اس لیے گیا تھا کہ کشمیری مسلمانوں کو پرٹی پارٹ کر کے ان کو پریشان کیا جاسا ہے کہ تین سو ستر ہٹایا گیا تین سو اکھتر نہیں ہٹایا گیا اس کے پیچھے کیا کارا رہے ہیں کیونکہ وہاں پر مسلمان نہیں ہے جمہو کشمیر مسلمانوں کی سنکھیں زیادہ ہے اس لیے تین سو اکتر 35 کو ہٹایا گیا وہ اپنی سٹیٹ سے مطلب رکھے جمہو کشمیر کے بارے میں نہ تو ان کو پتا ہے تین سو ستر ہٹایا جانے کے بعد جو تبدیلیا جمہو کشمیر کے اندر پائی جا رہی ہیں ان تبدیلیوں میں سمارٹ میٹنگ بھی ہیں اور اب سمارٹ میٹرز بھی لگا جا رہے ہیں سرکار کہتی ہے کہ جو فی ہم لوگوں سے کلیکٹ کر رہی ہیں وہ دراصل اسے زیادہ بجلی جو ہے اس کا استعمال کر رہی ہیں اور ڈپارٹمنٹ خسارے میں لیکن جہاں اس حوالے سے اب احتجاج جا رہی ہیں اب کشمیر سے زیادہ جمہو کے اندر یہ زیادہ احتجاج پا رہی ہیں کیونکہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں سرکار کے ان فیسٹوں سے کافی تکلیف ہو رہی ہیں کیونکہ سمارٹ میٹر لگانے سے بجلی کا بل زیادہ آ جاتا ہے تو اس حوالے سے اپنی پارٹی نے لوگوں کے مسائل اٹھا کر سرکار کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور انہیں کہا کہ وہ سرکار سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ سمارٹ میٹرنگ جو ہے اس عمل کو بند کیا جائے سرکار کے خلاف ہے جنہوں نے لوگوں کو اتنا تنکر کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی چیز تیمپریچر پہ آج بھی لوگ سرکوں پہ سمارٹ میٹر آگا ہے اگر دیسٹر میٹر ایک ہی چیز ہے تو سمارٹ میٹر لگانے کی ضرورت کیا ہے یہ لوگوں کو بیسکو بنا رہے ہیں ہم لوگوں کو سرکوں پہ کرنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں رامپورا پہ ہے یہاں پہ پانی اتنا گندہ آتا ہے بجلی نہیں ہے روڈ نہیں ہے پھر بھی لوگوں کو اتنا تنکر کرنا ہے لوگوں کی پینچنٹ اتوال نہیں کی ابھی ہم نے شوشل ڈیلیکٹر ویسے بات کی ابھی بھی فارملٹیز اتنی زیادہ رکھی ہوئی ہیں ہر بندے کے پاس بی پیل نہیں ہے تو مگر وہ فواہم کیسے فیل کرے گا جب تب وہ فواہم ہی فیل نہیں کرے گا تو اس کی پینچنٹ اتوال ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ساتھ تاری کو ساتھ اپرل کو مجید سنگھ جی کے کیا در یہ توڑ پریس میں ہمیں بوٹس کیا تھا جب مکشمیر اپنی باتی ہمیشہ لوگوں کی آواز کھاتی ہے عام جندہ کی آواز کھاتی ہے نظرین آج کی سپیشل ریپورٹ میں بس اتنا ہی اپنے میزبان کو دیجئے اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے فیروگی ملاکتا تب تک کے لیے خدا حافظ حیمان اللہ